بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو آج کا میں پیارا سا لوگ یہاں پر شروع کرتا ہوں یہاں پر میں موجود ہوں لیبر کلونی میں تو یہ ہے خدادات بستی یہاں پر فیکٹری ایریا تھا سٹیٹ ایریا جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹیٹ ایریا کے لیے یعنی کہ جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں پر لیبر کام کرتی ہے ان کے لیے یہ کلونی بنائی گئی ہے اور ان کو رہائش دی گئی ہے بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اور یہاں پر میں اپنے ڈوکومنٹس جمع کروانے آیا تھا تو اب واپس چلتے ہیں میں یہاں پر بائیک میں موجود ہوں اور واپسی کی تیاری ہے تو چل دیں واپس چلتے ہیں ملتان میں یہاں پر پیچھے لیبر کلونی میں مختلف بلاکس بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہر بلاکس میں 20 سے 25 تقریباً کورٹرز بنائے ہوئے ہیں اور جو بھی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے الیلیدہ کورٹر ہیں اور ہر کوئی اپنی فیملی کو لے کر وہاں پر رہ رہے ہیں اور یہاں پر ہر قسم کی سہولت بھی موجود ہے فیلٹریشن پلانٹ بھی موجود ہے مسجد بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے تو جنابی علی میں یہاں پر موجود ہوں مزفر کا روڈ پر اور اس روڈ کی کنڈیشن دیکھیں یہ اس روڈ پر زیادہ تر ٹرک وغیرہ چلتے ہیں جو کہ بہت وزنی ہوتے ہیں اور وزنی ٹرک کی وجہ سے یہ سڑک کہیں سے اونچی ہے کہیں سے نیچی ہے اور یہاں پر اتنی زیادہ موڈسان چلانا کا مزہ نہیں آتا کیونکہ یہ روڈ پلین نہیں ہے سٹیٹ نہیں ہے تو جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں دیکھیں روڈ کی کنڈیشن کافی خراب ہے اور یہاں پر جو کراسنگ ہے وہ بھی لوگوں نے زبردستی بنائی ہوئی ہے مٹی بہت زیادہ یہاں پر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پر ایک بورڈ تھا جس کے پر لکھا ہوتا ہے کہ تین سو پندرہ کلومیٹر یہاں سے لہور ہے اور چھے کلومیٹر بہاولپور پہی باس چونک ہے یہاں سے یعنی کہ اس چونک سے بہاولپور کو بھی رستا جاتا ہے مزفرگر کو بھی جاتا ہے تو وہ چونک یہاں سے چھے کلومیٹر دور ہے اور لہور کا جو یعنی کہ ڈسٹینس ہے یہاں سے تین سو پندرہ کلومیٹر ہے جی تو فرینڈز رستے میں مجھے سائیلج نظر آگئی ہے میں اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سائیلج جی یہ ہے شاپر کے اندر انہوں نے پیک کی ہوئی ہے مشین کے ذریعے بلکل کمپریس کی ہوئی ہے انہوں نے یہ سائیلج ہوتی ہے بسکلی جو مکعی ہوتی ہے سبز مکعی زمین کے اندر اس کے اندر چھلی بھی موجود ہوتی ہے تو اس کو یہ کرش کر کے کمپریس کر کے ایک گانٹ سیسے بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہ پھر بعد میں سیل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا ریٹ وغیرہ کیا ہے خاص کی مقابل میں اس کا کیا ریٹ ہے آہا جی جناب علی سو کلو دی گٹھ ہے چھے سو اسی روپے مان ہے تقریباً ستارہ اٹھارہ سو روپے دی گٹھ بڑھیں گی دیکھاں گے اب دون دا ہزیں جا کے یہ ہے جو میرا بھانجا اور یہ بوتل پی رہا ہے اور یہ میری بھانجی ہے یہ دیکھیں اشال اس کا نام اشال ہے اوہ اشال اب بوتل پی بوتل پی چھپا رکھے شاوش شاوش کیا ہوا اوہ اشال کیا ہوا یہ بھانجا کے کام چیک کریں علماری کیوں پر چھڑ رہا ہوا ہے دیکھیں اور اوپر چڑھو اور اوپر بھوڑو تو چڑھا چڑھ چڑھ شاوش 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 مط کر ہمار کر ہمار چلو پاس پاس اوپر خجھوش شاوشیا پاس دو تھے مارشلہ تین ہو گئے ہیں یہ دو بچی ہیں یہ بچہ ہے اور اس کی ممہ ہے وہ پرلی اچھا یہ جی ہے یہ ممہ ہے اس لال بچی کی ٹھیک ہے یہ والی چل احمد ہاتھ لائے نو چل پپی لے احمد پپی پپی لے لے بچے لی چل شابش آپ چل جب ہی پالا جب ہی جب ہی پالا ہے لیکن ہے یہ ہے جناب عالیٰ جی ٹائم ہو گیا ہے پانچ بجے اکتیس منٹ اب اس کا ٹائم ہو گیا ہے دودھ پینے کا اب اس کو دودھ پلاتے ہیں کھول بھئی احمد کھول بچہ کھول دا کھول لے کھول لے کھول کوش نہیں ہوں آپ کے لئے اب چاہیےٓ اکس کا مخلاق نکھول ایک کوئی ا seems اکس کا نکہ آپ کے لئے انگلوں کو behö desses شیاب جولہے کریں شیاب جولگا اب پوچگا ساتھ میں جولگا ایک مutt بینا نہیں تو پیریا پیریا ہو چھڑ دے چھڑ دے رسا چھڑ دے